اسلام علیکم کبھی کبھار شاپ اونر اپنی کسی ایک لائن آئٹم کے پروڈکٹس پر اپنے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ آفر کرنا چاہتے ہیں اس سیچویشن میں ہم ایسی کسٹمر ٹائپ ڈیفائن کرتے ہیں جس کو اس مخصوص لائن آئٹم کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکے جس پر ڈسکاؤنٹ آفر ہوا ہے کسٹمر ٹائپ کی سکرین پر جانے سے پہلے ہمیں کچھ کنفیگریشنز کرنا ہوں گی اس کے لئے ہم کنفیگریشن مینیو میں سسٹم کنفیگریشن میں جائیں گے یہاں پر کسٹمر کلپ کے ٹیپ پر کلک کریں گے اور لائن آئٹم وائز کسٹمر ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج کے چیک کو آن کر کے اپ ڈیٹ کے بٹن سے سیٹنگ کو سیف کریں گے اب ہم کسٹمر ٹائپ کی سکرین کو اوپن کریں گے سکرین اوپن ہونے پر سب سے پہلے ہمیں نیچے گریڈ میں پہلے سے بنی ہوئی کسٹمر ٹائپس نظر آ رہی ہوں گی نئی کسٹمر ٹائپ بنانے کے لئے ہم نیم کے سیکشن میں نیو کسٹمر ٹائپ کا نام داخل کریں گے اس کے بعد نیچے کوڈ کے سیکشن میں کوڈ لکھیں گے اب گفت ڈسکاؤنٹ کے سیکشن میں ہمیں تمام لائن آئٹم کی لسپ نظر آ رہی ہوگی اور ہر لائن آئٹم کے آگے ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج کا کولم بھی نظر آ رہا ہوگا اب جس لائن آئٹم کی پروڈکٹس پر ہم اس سپیسیفک کسٹمر ٹائپ کو جو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج آفر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج ہم اس لائن آئٹم کے سامنے انٹر کریں گے اور اپ ڈیٹ کے بٹن سے اس لائن آئٹم کی ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج کو کسٹمر ٹائپ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اب یہ کسٹمر ٹائپ ہم کسٹمر ڈیفائن کرتے ہوئے جس بھی کسٹمر کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کسٹمر کو سیلز کی سکرین پر سپیسیفک ڈسکاؤنٹڈ لائن آئٹم کی آئٹمز پرچیس کرتے ہوئے ان آئٹمز پر کسٹمر ڈسکاؤنٹ آفر ہوگا کینڈلہ ریٹیل سافٹ پر اس ٹٹوریل ویڈیو میں ہم نے مخصوص لائن آئٹم پر ڈسکاؤنٹ بنا کر اسے کسٹمر ٹائپ کے ساتھ اٹیج کرنے کے طریقے کو سمجھا کینڈلہ ریٹیل سافٹ ویڈیو ٹٹوریلز سیکھنے کا شکریہ